موسیقی موس پارٹی کا کلیم کہ زرداری صاحب صادق اور امین ہے باسٹھ ترے سٹھ پر الحمدللہ پورے اترتے ہیں آج یہ ثابت ہو گیا کہ واقعی وہ اس باسٹھ ترے سٹھ کے مطابق صادق اور امین ہیں کوئی غلط کام نہیں کیا اس ملک کا کوئی الزام وفیشل ایکس چیکر کے پیسے کا نہ زرداری صاحب پر ہے نہ زرداری صاحب پر الحمدللہ ہونا چاہیے میں پہلے مہمانوں کا تعرف کراتوں کراچی سے اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد عمر صاحب بہت شکریہ آپ کا مجھے لگتا آپ کو دیکھ کر کہ آپ بھی بہت خوش ہیں کہ سب سے بڑے اور اہم لیڈر پاکستان کے زرداری صاحب کرپشن کے تمام کیسز میں الحمدللہ بری ہو گئے ہیں اور ان پر کوئی اس طرح کا الزام نہ تھا تو غلط الزام لگائے تھے ان کے اوپر جو سارے کرپشن کے وہ جو ڈکٹیٹرز نے لگائے تھے مولا بخ چانڈیو صاحب معایست موجود ہیں چانڈیو صاحب آپ بھی مجھے لگتا آپ تو باقی خوش ہوں گے بہت زیادہ اسد عمر صاحب اور میں ساتھ راج عامر عباس صاحب موجود ہیں ایکس پروسیکیوٹر نیب میں صرف ان سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیس ختم کرنے کے لیے کرنا کیا پڑتا کوئی کون سی کدھر سنگی ہے جس سے میں اپنے خلاف کیسز ختم کروا سکتا ہوں الحمدللہ اسد عمر صاحب اگر آئندہ عمران خان صاحب نے اپنی کسی تقریر میں صداری صاحب کو کچھ غلط کا تو یاد رکھئے گا یہ بیس کوروڑ عمر کو کبھی معاف نہیں کرے بلکہ جی میں کوئی شاکی نہیں اور وہ جو سرے کا جو محل تھا جس کو جس طرح میاں صاحب جو ہیں اور ان کا خاندان جو ہے وہ کہتا رہا کہ ہمارے میفیر کے فلیٹس ہمارے نہیں ہیں پھر ایک دن جا کے الحمدللہ انہیں نے کہہ دیا ہمارے ہی ہیں اسی طریقے سے وہ سرے کا محل جس کو وہ کہتے رہے ہمارا نہیں ہے ہمارا نہیں ہے انگلینڈ میں تو انہیں کہا کہ جا گئی الحمدللہ یہ ہمارا ہی ہے ساٹھ ملین ڈالر سوز اکاؤنٹ کے اندر نکل آئے وہ بھی الحمدللہ ہی نہیں کہتے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں جب کیس این آر او کا سپریم کورٹ میں چل رہا تھا افتخار چودری صاحب کی عدالت تھی متعدد بار ان کے وکیل کو یہ بات کہی گئے یہ ٹول انجل صاحب کو کہی آپ لکھے دے دیں یہ ساٹھ ملین آپ کے نہیں یہ پھر رحم جانے اور راست سٹیٹ جانے اور ساٹھ ملین جانے وہ الحمدللہ کسی نے نہیں لکھے دیا سر سر جو باہت چیز جو ثابت ہو رہی ہے ان پیسلوں سے کہ یہ اس وقت جو آپ نے نیب کا نظام بنائے وہ ہے اور جس طریقے کار سے نیب کے چیف پوائنٹ ہوتے ہیں اس سے اعتصاب نہیں ہو سکتا اب سپریم کورٹ میں براہ راست ذمہ داری لے کے ایک نیا نواز شریف جو ہے ان کے خلاف تو تحقیقات بھی کروا دی فیصلہ بھی صادر کر دیا اس کے بعد جب نیب میں واپس بھیجا تو اس میں بھی ایک سپرویجن کے لیے جز بنا دیا گیا میرے خیال میں میں چانگیو صاحب کو ریکمینڈ کروں گا کہ کیونکہ میرے جیسے لوگ جو ہیں اور شاید آپ جیسے لوگ کاشو باسیز جیسے بھی جو ہیں لیکن میرے جیسے لوگ ہم تو کہیں گے کہ یہ تو بالکل مکمکہ ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے اس سے صرف یہ ثابت ہوا کہ جس طریقے سے جج صاحبان نے میں تو کہوں گا سر آپ بائیس ہیں آپ کی زرداری صاحب کے خلاف کچھ سیاسی ظاہر ہے آپ نے ان کے خلاف الیکشن لڑنا ہے اس لیے آپ ان پر بہتان لگا رہے ہیں الزام تراشی کر رہے ہیں زرداری صاحب پاک صاف ہے سادق اور امین ہے انہوں نے کوئی غلط کام نہیں میں مکمل تو کہنے میں وہی کہہ رہا تھا کہ یہ تو ہم ہیں لیکن یہ وہ نئے فیصلے کر رہا ہے جس کے بارے میں سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ بینچ میں بیٹھ کے سب آپ کے اور میرے سامنے یہ کہہ چکے ہیں کہ نیب جو ہے وہ مرہوم و مقفور ہے اس ادارے کی بس کی بات ہی نہیں ہے کسی کا اعتصاب کرنا تو کیونکہ زرداری صاحب جو ہیں بلکل بے گناہ ہیں اور انہوں نے کبھی ظاہر ہے کبھی یہ تو ظاہر ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کبھی انہوں نے غلط کام کیا ہے چانیل صاحب بارہ کو پیپلز پارٹی کو یہ اپیل کرنی چاہیے کہ جناب آپ کو شک ہے نا تو ایسا کریں کہ سپریم کورٹ کے ایک مونٹرنگ جج کے اپوائنٹمنٹ کر دی جائے اور یہ جو نیب کے کیسے جس میں بری ہو رہے ہیں زرداری صاحب ان کو ایک ریویو کروا دیا جائے میرے خیال میں یہ تو پسند آئے گی چانیل صاحب کو یہ تجویز چانیل صاحب آج وقت آ گیا ہے اپنے مخالفین کے موپر یہ کس کے مارنے ویسے کہے ہم ہمیں بھی اس طرح کا ایک مونٹرنگ جات چاہیے جو مونٹر کرے سارے کیسے زرداری صاحب دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے قانونی طریقے سے صاحب ستھر ہو کے آگیا دیکھیں کاشو بھائی جتنے بھی کیسز زرداری صاحب کے خلاف بنائے گئے سب کے متعلق میاں صاحب نے بھی بیان دیا وہ کتابوں میں بھی شائع ہوا ہر جگہ ہوا اور سب کہا گیا گئے جھوٹے کیس بنائے گئے بی بی پر انتقامل وہ کیس بنائے گئے ابھی یہاں بات ادھر لیکن ہم کسی اپیل کے لتیجے میں رہا نہیں ہوئے ہمارے کیسز کسی بہت بڑے مرسوبے کے تحت ختم نہیں کیے گئے ہم سزائے کاٹ کر زرداری صاحب ایک طویل قید کاٹ کر نکلے اور عدالت نے ان کو بڑی کیا کیا وہ مجرم تھے چانڈیوں صاحب اب آپ پہلی بات تو یہ نہیں نہیں سر یہ دونوں پر فارد کہنا سزا کاٹ کر نکلے مطلب وہ مجرم تھے سزا کاٹ کر آئے ایک چیز ہے غلط ان کو جیل میں ڈالا گیا یہ مختلف چیز سن لیں آج لول لکھ بچ گئی ہے آج میں آپ کے مدے مقابل ہوں آپ کا سر آج سن لیں جیسا ہے جس لہجے میں سر ہمارا سر پہلے بھی یہی تھا پچھلے ایک سال سے ان کی طرف اس طرح تھا ایک دن تو اجازت نہیں ہے اپنی طرف یہ میرے ہاتھ میں خبر ہے یہ خبر پڑھ گی اگر اجازت ہیں وہ اخبار جس کو پچھلے ایک سال ہم نے بڑا موتبر تصور کر لیا پورے پاکستان نے میری بات سن لیں چانڈیو صاحب پورے پاکستان نے اس گارڈین اخبار کو موتبر مان لیا پچھلے ایک سال میں کیونکہ یہ گارڈین کہتا تھا کہ کلسوم نواز صاحبہ نے مان لیا انیس سنی نانوے میں کہ یہ اپارٹمنٹ ہمارے اور ہم کہتے تھے دیکھیں انہوں نے خود کہا ہے کلسوم نواز کے علاوہ یہ اپارٹمنٹ میاں صاحب نے نانوے سے پہلے خریدے ہوئے تھے یہ گارڈین کہتا تھا ہم کہتے تھے بلکل ٹھیک ٹھیک ہے اگر اس اخبار کی خبر دیکھ لیں پھٹوز ہزبن ناؤ اڈمیٹس اوننگ فور ملین اسٹیٹ جو سرے پیلس ہے یہ اخبار کہتا ہے کہ جو سرے پیلس تھا اس کو زرداری صاحب نے مان لیا ہے میں مولا بخش چانڈیو صاحب سے جاننا چاہتا ہوں کیا سرے پیلس زرداری صاحب کا تھا یا نہیں تھا پہلے آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب دینے دیں اگر میں آپ کے ایک سوال کا ہی جواب دے نہیں پاؤں گا آپ مزید بوچھال کر دیں گے سوالوں کی میں ذرا دیہاتی آدمی اتنا نہیں آپ کے سوالوں کا جواب دے سکتا اور اسد عمر صاحب جیسے دانشو اور میرے محترم بھائی بھی آج میرے پہ جرہ کرنے کے لیے تیار بیٹھیں مجھے موقع تو دینا اب سیدھی بات یہ ہے کہ سارے کیسز عدالتوں نے ختم کی ہیں ہم وہاں سے بری ہو کر آئے مجرم ہونا ملزم ہونا بات کی بات ہے ہمیں عدالتوں نے بری کیا اب اگر آپ کو اعتراض ہے تو عدالتوں کے خلاف آپ جا سکتے ہیں آجائے نیب پر نیب نے کیا ہے نیب میں کوئی ہم نہیں بیٹھے اگر میعہ صاحب کا کیس لیب میں چلے اور میعہ صاحب اعتراض کرے نیب پر تو ساری پی ٹی آئی بولے جی نہیں نیب کی تو جو تحقیقات ہوگی وہ تو ضرور ہوگی اب جب آپ نیب کو جھوٹا کر رہے نیب کو ختم ہی کر چکے ہیں زرداری صاحب کے جاسے تو باقی جو میعہ صاحب کے کیسز چلیں گے وہ آپ کیا کریں گے تو سار میں تو پہلے کہا کہ زرداری صاحب الحمدللہ تمام کیسز سے بری ہو گئے ہیں میں تو صرف آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں یہ گارڈین جو کہتا ہے یہ مقواز کرتے ہیں انگ برطانوی اخبار میں اس بات پہ بھی آپ سے سو فیس سے اتفاق کرتا ہوں یہ جو کہتے ہیں کہ جیل حضبنڈ آف وارم پاکستانی پرائیم میریسٹر بین ازیر بھٹو ہے از ایڈمیٹڈ اوننگ فور پوائنٹ ری بائی ملین پاؤنڈ اسٹیٹن سرے یہ ٹھیک ہے یا غلط میں اللہ کا شکر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ زرداری صاحب رہا ہوئے لیکن بری ہو گئے کیس سے لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں آج آپ میرے سے بات چیت کرنے کے لیے زرداری صاحب کو موضوع بنانے کے لیے آپ دو سو بار دو سو بار الحمدللہ کہے چکے پوری زندگی میں آپ نے الحمدللہ اتنا نہیں پڑا سر یہ تو میں نے اس سیاست میں سیکھا ہے یہ میں نے آپ لوگوں نے سیکھا ہے اس سیاست میں اس طرح کی باتیں بھی الحمدللہ کہہ کے کرنی چاہیے میرا تو کوئی لینا دینا نہیں دیسی یہ مناسب نہیں ہے یہ مناسب نہیں ہے آپ اگر بات چیت کریں گے مزے میں تو میں جواب دیتا ہوں کبھی نہیں بھاگا آپ سے لیکن اگر آپ تنظمیں بات کریں گے میں اگر اسٹوڈیو میں ہوتا تو بے خدا اتنی بھی مجھے پریشان نہیں ہوتی میں دور بیٹھا ہوں ابھی آپ کے تنظموں کا جواب تمہیں دے نہیں پاتا اور اسد عمر صاحب جیسے قداور آدمی آپ نے ساتھ بٹھائے رکھے ہمیں عدالت نے پہلے کیسز میں بری کیا اب لیو نے بری کیا ہے آپ اگر اختلاف کرتے تو آپ جا سکتے عدالوں کے دروازے کھلے ہوئے لیکن آپ اگر نیب پہ اتنی بڑی بیعتمادی کریں گے تو اسد عمر صاحب میاں صاحب کے خلاف جو ریفرنس بھیجنے پر آپ تیار بیٹھے جو آپ اپنی فتح سمجھ رہے ہو وہ مشکوک ہو جائے گی جی اسد عمر صاحب سر بے تو پہلے ہی عرض کیا تھا کہ نیب جو ہے وہ خود یہ کام کرنے کے قابل ہے ہی نہیں اس میں تو کوئی شک بچے ہی نا پاکستان کے اندر اور میں پھر وہی دو رہا ہوں گا کہ یہ میرا تجزیہ نہیں ہے یہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے سینئر موز ججز جو ہیں یہ ان کا تفسرہ ہے نیب کے بارے میں اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ نیب سے اگر کوئی کام کروانے کی کوئی حمید ہے تو ایک سپریم کورٹ کی سپروائزری پوزیشن لگا کے ایک جج لگا کے اسی طریقے سے کوئی کام ہو سکتا ہے جس کو سب مانیں دوسری چیز جو آپ بول رہے ہیں مولا بخش چانڈیو صاحب کے الزامات کی ہم گوچھاڑ کر رہے ہیں ان کے اوپر اور ہم جو ہے وہ ثابت ہوئے میں اس میں ذرا سا بسط احترام یہ کہنا چاہوں گا میں نے نا الزام لگایا ہے مولا بخش چانڈیو صاحب پہ نا میں الزام لگاؤں گا یہ بھی میرے سیاسی مخالف ہیں بھائی جو شریف آدمی ہے وہ شریف آدمی ہے کس نے نہیں چوری کی اس نے نہیں کی تو میں نہیں الزام لگاؤں گا مولا بخش چانڈیو کے ساتھ میں تو ان حقائق کی بنیاد پہ جو ساری دنیا کے سامنے ہے سویس بینک کے ایکاؤنٹ کا ساری دنیا کو پتا ہے وہاں پہ انڈائٹمنٹ ہوئی ہے وہاں پہ پہلے لیول کے اوپر فرد جرم صرف آئید نہیں کی گئی صدا سنائی گئی تھی اس کے بعد وہ اپیل میں گئے وہاں پر اسی طریقے سے سرے منشن کے اندر انہوں نے پبلکلی ایڈمیٹ کیا کہ یہ پروپٹی ہماری ہے تو میں الزام نہیں لگا رہا میں تو دنیا کی جو معلومات ہمارے سامنے وہ دور آ رہا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ ترسیر کرنے کو تیار ہوں کہ مولا بخش چانڈیو ساتھ کا اس پر ایک مختلف رائے ہے اصد عمر صاحب آپ پی ٹی آئے والے ٹھیک نہیں کرتے یہ بڑی زیادتی ہر ایک پہ الزام لگاتے میں کیا کروں میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں میں یہی کہہ رہا ہوں اور آپ کو اگر یاد ہو کاشیب اباسی میں نے آپ کے پروگرام پہ بیٹھ کر ایک سے زیادہ مرتبہ کہا ہے نواز شریف گلٹی ہیں یا نہیں ہیں یہ فیصلہ ایک ٹی وی ٹاک شو میں نہیں ہو سکتا یہ پاکستان کے جو آئینی ادارے ہیں آئینی فورم ہیں یہ فیصلہ وہی سے ہونا ہے تو یہ مان لیجئے کہ اس وقت جو نیب ہے کسی کا پاکستان میں اس کے اوپر اعتباد نہیں ہے آپ کو عصد عمر صاحب پتہ ہوا کیا ویسے پچھلا کیس ختم ہوا تھا زرداری صاحب کا کیونکہ اریجنل ڈاکومنٹ غائب ہو گئے تھے کمال دیکھیں ذرا اس سسٹم کا اور میں تانز نہیں کر رہا چانڈیو صاحب مائن نہ کر رہا میں بہت کم لوگ ہیں جن کو اس طرح جن کی محبت کرتا ہوں جتنی میں چانڈیو صاحب سے کرتا ہوں برکر آدمی ہے اور میرے دل کے بڑے قریب ذاتی طور پر چانڈیو صاحب جانتے اس بات پچھلا کیس ختم ہو گیا تھا کیونکہ ڈاکومنٹ غائب ہو گئے تھے کونسے ڈاکومنٹ اریجنل جو پہلے تھے پھر غائب ہو گئے یہ کیس کیوں ختم ہوا بیٹنس غائب ہو گیا جس نے جس نے گوائی دینی تھی وہ غائب ہو گیا دالت سے یہ کیا کمال ہے ہمارے سسٹم کا سر مجھے وہ میرے پاس آمیر صاحب موجود ہے سر صاحب ایک ڈپٹی پروسیکیوٹر تھے نیاب کے میں آپ کو صرف ان کو بلانے کا مقصد ہم ان سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ اگر میں اس ملک کا ایک طاقتور آدمی ہوں اور میں نیاب سے بچنا ان کیسے سے بچنا چاہتا ہوں تو کیسے بچ سکتا ہوں کاشف نیاب کو کنٹرول کرتا ہے نیشنل اکاؤنٹیبیلٹی آرڈیننس نائنٹین نائنٹی نائن جیسے آپ نے کہا کہ اس کے پریامبل میں سب سے پہلے تو یہ الحمدللہ لکھ دینا چاہیے یہ بالکل ادھر اوپر لکھا ہونا چاہیے الحمدللہ اور نمبر ٹو جو نیاب کا ابھی لوگو بنا ہوا ہے جو کہتا ہے say no to corruption اس کو بھی ٹوٹلی آپ چینج کریں اور اس کو کہیں say yes to corruption نیاب سے بچنے کا دیکھیں گے نیاب کے قانون میں ہے کہ آپ نے مقدمے کو سو دن ایک سو بیس دن نوے دن چھے مہینے میں ختم کرنا ہے جب آپ مقدمہ چلاتے ہیں ٹو ڈیکیٹس پہ اٹھارہ سال انیس سال تو وہ جو طول دیا جاتا ہے اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اس دوالت میں نہ جج وہ رہیں گے نہ وہ انویسٹیگیٹرز رہیں گے نہ وہ پروسیکیوٹرز رہیں گے نہ پروسیکیوٹرز اپوائنٹ کیے جائیں گے نہ انویسٹیگیٹرز لائے جائیں گے وہ ریکارڈ جو نیاب کے پاس موجود ہے مجورٹی آف دے ریکارڈ وہ ریکارڈ ایک کسٹیڈی سے دوسری میں دوسری سے تیسری میں بیچ میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں وہ چلا جائے گا سو دس اس در ریزن کہ جب بیس سال کیس چلے گا تو الٹیمیٹلی ایسی ہی ہوتا ہے اگر پروسیکیوٹر ایک دن میں اپنے ساتھ رہلا لوں چلنے فرض کنے چھوڑنے پروسیکیوٹر چھوٹا آدمی میں نیاب چیئرمن کو اپنے ساتھ ملا لوں میرے خلاف کیس بن سکتا چل سکتا بلکل چل سکتا آپ کے خلاف اچھا چلے گا اگر آپ کے اوپر ایک جج بیٹھا ہو جو چیک کر رہا ہو ایک جج بیٹھا ہو اور جو دیکھ رہا ہو یاجلی ایسیم صاحب بلا کیس نہ نہ دیکھیں میں کہا رہا ہوں اگر صرف ایک نیاب کا پروسیکیوٹر اور نیاب نے کیس لڑنا بھی نیاب نہیں ہے نا جی تو اگر نیاب کا چیئرمن میرے ساتھ ہو تو کیا کیس ہو سکتا میرے ہاں لیکن اس کیس میں آپ دیکھیں چار پانچ چیئرمن گزر چکے اگر ایک چیئرمن نے ختم کرنا ہوتا تو بہت پہلے ختم ہو گیا ہوتا کمال یہ ان کا دیکھیں کہ تمام چیئرمن یہ ساتھ ملا لیتے ہیں تو ملائی اس طرح لیتے ہیں نا کیونکہ ملاد لگاتا میں ہوں تو ملاتا بھی میں ہوں آپ لگاتے ہیں اور بھی لگاتے ہیں دونوں کیریکٹرز وہ ہوتے ہیں جس پہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ ایلیگیشنز ہوتے ہیں صحیح اریجنل ڈاکیمنٹ کیسے غائب ہو جاتا ہے دیکھیں اریجنل ڈاکیمنٹ یہ کون سے ڈاکیمنٹ تھے یہ وہ ڈاکیمنٹ تھے جو آپ کو سویزر لینڈ کی گورنمنٹ نے دیئے تھے جو پولش گورنمنٹ نے آپ کو پانچ سو صفحات دیئے تھے جو وہ ٹریکٹرز والا کیس تھا وہ آپ کو یاد ہے سویزر لینڈ والے جی جی یاد ہے یاد رکھیے یہ تو میرے تھے میں اس زمانے میں تھا وہیں پہ تھا نیب میں کئی آس پاس تھا ٹھیک ہے جی یہ واجد صاحب یہ نیب کی کسٹیڈی میں تھے سٹنگ آپریشن کیا تھا یہ ڈاکیمنٹ کو وہاں سے برن سے میں نے خیالہ نکالا تھا اس کو کیا کمال کریں مجھے تو خوشی ہوئی ہے تو آپ وہ ڈاکیمنٹ آپ نے ریکووری میمو کی ذریعے لیے آج کی کیس میں آپ دیکھیں کہ اگر کسی ایک ایس آئی سے ایک سائیکل برامد ہوتی ہے تو سب سے پہلے جی اس کا ریکووری میمو بنائی ہے اس تمام کیس میں وہ ریکووری میموز ہی غائب ہو گئے کہ آپ نے کن کے تعد لیے پھر آپ کہتے ہیں کہ جی اوریجنل ڈاکیمنٹ بٹ اگین اگر اگر نیب چاہتا اور کورٹ بھی اس پہ سیریس ہوتی تو آپ نے کہا کہ اوریجنل ڈاکیمنٹ غائب ہوئے یہ اوریجنل ڈاکیمنٹ کاشف صاحب کوئی مہنے نہیں لکھے تھے نہ پروسیکیوٹر نے لکھے تھے یہ سویس گورنمنٹ کے تھے یہ پولش گورنمنٹ کے تھے آپ ان کو دوبارہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس انڈر دی لو یہ فوٹو کوپیز ہیں آپ ان کو اتھنٹیکیٹ کریں لیکن اتنی جلدی ملتی جلدی ججمنٹ آ جانا تو اٹھال سیس کہ جی یہ کوئی نیب نیب دال کالی ہے دال کالی نہیں ہے عباسی صاحب دال کالی نہیں ہے دال پکانے والا کالا یہ نیب جو بنی ہویا ہے یہ صرف کیسز شاید بناتی ہی اسی لیے کہ انڈ میں ہم نے ان کو بری کرانا ہے چانٹیہ صاحب سے مجھے پسند آیا ہے یہ طریقہ کالی مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم ہمارے سیاستدان الزام ثابت نہیں ہوتے ان پر مرنہ کیا لگے رہے ہیں خام خواہ اتنے سالہ سال 20-20-30 سال 11-11 سال جیل میں ڈالی رکھتے ہیں ہوتا کچھ نہیں تو انہیں بند کیوں نہیں کر دیتے آپ نے تو اچھا گیا بند کر دیا دیکھیں کاشی بھائی بات سنیں یہ جو بی بی پر کیس بنائے گئے زردالی صاحب پر کیس بنائے گئے وہ ہمارے دوستوں نے نہیں بنائے وہ ہمارے بدترین دشمن نواز شریف نے بنائے اس کے بعد جنرل مشرف نے بنائے ہم نے نہیں بنائے ہم نے ان کو اپیلیں نہیں کی اس تندار سے بھی دیکھا جائے عدالتوں نے رہا کیا عدالتوں نے چھوڑا عدالتوں سے کیس سمجھیتے اب یہ آخری ہمیں خوشیاں منانے دیں ہمیں آپ سے آج چاہندو صاحب ایسے میں آپ کو اتنا بتا دوں جس میجیسٹریٹ نے وہ منی لانڈرنگ کا کیس جنیوہ میں سنا تھا اس نے کہا یہ منی لانڈرنگ نہیں ہے یہ منی لانڈرنگ کا بھی باپ ہے یہ جو کیس ہمارے سامنے آیا میں معافی چاہتا ہوں آپ کو تھوڑے سے کیونکہ میں نے یہ کیسز بڑے قریب سے دیکھے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ اس سے بھی بڑی شدید باتیں کرتے ہیں بڑی تلقید کرتے ہیں میں آپ سے کبھی نالا سکی کا تو اظہار نہیں کرتا نہ کبھی آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے معاف کرے آپ کا کام ہے تجزیہ کرنا ہاں مجھے اعتراض رہتا ہے آپ کے وہ سر جو ہوتے ہیں جو انداز ہے آپ کے گفتگو کا اس پہ مجھے کبھی کبار اعتراض رہتا ہے بعض لوگوں کے ساتھ آپ کا اور انداز ہوتا ہے وہ پنجابی میں چگل کر دے پیار کر لیتے ہو کبھی ہمیں اردو میں سکتی سے بول دیتے ہو ورنہ آپ کی تنقید پر مجھے کبھی اعتراض نہیں رہا ابھی تو آنے والے دنوں میں تو ابھی جو اور فلشتہ بچ گیا ہے جو ابھی آپ کو اپنے آپ کو اور فلشتہ ثابت کر رہا ہے ابھی تو اس رہنما کے بھی جو آپ سنیں گے وہ بھی باتیں آپ سنیں گے میں تو کہتا ہوں ساروں کو ادھر سے گزارے نا جی پرابلم یہ ہے کہ یہ اس ملک میں بڑی خوشی تو نہیں ہے سارکیزم اور تنز آپ کے تنز زلدہ کر دیں مسئلہ یہ جب اس طرح کے حالات آپ کے سامنے آتے ہیں چاندیو صاحب تو تنز کیے بغیر کچھ سخت بات ہم کرنا نہیں چاہتے کیونکہ ظاہر ہے میرا اور ہمارا آپ کا آپس کا تعلق سے ہٹ کے بھی صحافت میں بھی آپ کو کہا جاتا ہے ایک حدثہ آپ پاگے نہ جائیں لیکن ایک افسوس ہوتا ہے اس ملک پر کہ ہم کس طرح یہ ملک چلا رہے ہیں کیا یہ ملک ایسے چلے گا کیا یہ ادارے ہم نے ایسے چلانے آپ تو خوش ہے آپ کی پارٹی ہے میں آپ ہی آپ سے کہوں حلف لے کر آپ کہیں یہ غلط بات ہوگی ہے کہ جیسے جنرلس آئی کانٹ ڈو دس کہ جی زرداری صاحب صاحب ستے ہیں آپ حلف لے کر بھی نہیں یہ بات کہہ سکتے ہیں آپ کی پارٹی دیکھیں کیا ہم کتنوں کے ساتھ آف در ریکارڈ گفتگو کرتے ہیں چانڈیو صاحب وہ کہتے ہیں سمجھا کرو نا کاشف صاحب دیفنڈ کرنا پڑتا ہے آپ کو پتا ہے ہمیں مشکل میں زرداری صاحب کا دیفنڈ ہم سے نہ کروایا کریں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں میں بریک کے بعد آپ سے بات کرتا ہوں ایک بریک لیتے ہیں ناظرین مسئلی مشکل بریک کے بعد آپ کے ساتھ مجھے یہ بتائی ہے سر آپ کو لگتا ہے یہ نیب ٹھیک کام کرتی ہے جو سپریم کور کے ریمارکس آئے جو سپریم کور نے فیصلہ دیا جو بات کی یا جو ہم لوگ بھی کہتے ہیں پی ٹی آئی بھی کہتی رہی ہے وہ بات اب لگاہ موجود ہے ہم نے کبھی ایسی بات نہیں کی سندھ میں جو رویہ رہا لیب کا وہ ٹھیک کیا اس پہ ہم نے تلقید کیا ہے لیکن اس کیس میں مختلف معاملہ یہ ہے کہ جب یہ کیس بنائے گئے میاں صاحب نے اعتراف کیا سوہل وڑائی صاحب کی کتاب میں آئے کہ میرے سے کیس ایجنسیوں نے بنوائے پھر ایک طویل قید میں آصف صاحب کو رکھا گیا اور باقاعدہ عدالتوں نے ایک ایک کرتے چاندیہ صاحب اگر اجازت دیں میں میری بات سنیں اجازت دیں انہی میاں صاحب کی ایک اور گفتگو سننیں یہ آپ ہی کہیں سنیے وہ کیا کہتے ہیں سویس کورٹ میں فیصلہ بھی کر دیا ہوا تھا اس کا کوئی حصہ انہوں نے انہوں نے چاندیہ صاحب یہ جنون کیس ہے اعتراف جنہوں نے کمیشن دیئے اور کک باغ دیئے وہ بھی کرتے ہیں یہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں دوزار بارہ میں کہہ رہے ہیں دیکھیں دیکھیں ابھی اب آپ کا میار اپنا ہے اتنی جتنی باتیں کی ہیں میاں صاحب لے ایک سار سے وہ چلا چلا کے کہہ رہے ہیں وہ سب جھوٹی ہیں عدالت کا فیصلہ درست ہے ہمارے یہاں فیصلہ ہمارے یہاں فیصلہ عجیب ہے جو عدالت نے کہا وہ جھوٹا ہے جو لیف نے کہا وہ جھوٹا ہے جو میاں صاحب جو عبارت دشمل ہے انہوں نے جو کہا وہ سچ ہے چاہدیو صاحب گارڈین کی بات ملتے ہیں گارڈین اخبار مرطانیہ کا سب سے چاہدہ میں نے میاں صاحب کی بات کو رد کر دیا جی سرے سے گارڈین کہتا ہے یہ فورن ایسٹس کیس تھا میاں زرداری صاحب کا گارڈین کہتا ہے کہ زرداری صاحب یعنی بھٹوز ہزبن ناؤ ایڈمیٹس اوننگ فور ملین پاؤنڈ اسٹیٹ اس کو سر پیلس کہتے ہیں وہ کہتے ہیں زرداری صاحب نے ایڈمیٹ کیا ہے کہ یہ سٹیٹ ان کی ہے یہ دوزار چارڈ نے ایڈمیٹ کیا تھا گارڈین میں پاکستان پیپلس پارٹی کا کارکن ہوں میں گارڈین کا موقف اور فیصلہ ماننے کا پابند نہیں ہوں میں ان کے تجزیہ کو ماننے کا پابند نہیں ہوں تجزیہ نہیں ہے خبر ہے چانڈیو صاحب سنیں سنتے ہو لیں نا سنتے ہو سانے پاکستان کی عدالتوں نے محترمہ کو اور آصر صاحب کو بری کیا اب آخری کیسے بری ہوئے جن کیسز میں میاں صاحب شرمندہ ہوئے جن کا کتابوں میں اعتراف کیا انہوں نے کہا جھوٹا ہے ہمارے کارکن کہتے ہیں خوشی کا اظہار کرتے ہیں عدالتوں نے کہا کہ اس جھوٹے ہیں باقی ہم تجزیہوں پر بیٹھ کر خود کو پریشان نہیں کریں گے اصد عمر صاحب شاید عزیز صاحب جو صابق چیرمن نہاب تھے ان کی ایک گفتگو سنانا چاہتا ہوں انڈز کے بارے میں انہوں نے کیا کہا تھا سنیں پھر انہوں نے بتائیں یہ جو گارڈیا نے اس کو سیریس لینے کی ضرور تھا دو ہزار سات کے شروع سے ہی بے نظیر اور فیملی کی کیسز کی لسٹ سے انہوں نے مانگنی شروع کر دی پھر کرتے کرتے ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ آپ جو سپین میں لائرز ہیں جو یونائٹی نیشنز کی انکواری کے تحت کیس چل رہا تھا ان لائرز کو تبدیل کر دیں تو میں نے پوچھا کیوں لائرز کو کیوں تبدیل کر دیں وہ تو اچھا کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں وہ لائرز تبدیل کرنے سے ذرا بے نظیر کو کانفیڈنس ہو جائے گا ہے گورنمنٹ سیریس ہے ان سے بات چیت کرنے پر تو خیر میں نے خط لکھ دیا کہ لائرز کو تبدیل کر دیں مطلب ہے وہ اس میں کہ پوز آ جائے گا کیس میں انہوں نے مجھے کہا آپ لندن جا کے رحمان ملک صاحب سے مل لیں وہ ہر قسم کی شورٹیز آپ کو دے دیں گے پھر ایونچوری ان کو میں نے کہا کہ میں مورل گراؤنس پر ان کیسز کو بند نہیں کر سکتا انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ اس میں بہت سی فارن کنٹریز انوارڈ ہیں یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور پریزیڈنٹ نے اگزیکٹیو ڈیسیشن دیا ہے کہ اس کیس یہ کیس سٹینڈ کلوست یہ جنرل پرویز مشارف نے اگزیکٹیو ڈیسیشن لیا ہے کہ یہ کیس سٹینڈ کلوست اور تارک عزیق صاحب نے مجھے یہ کمیونکیئر کیا اور انہوں نے کہا now you have to find ways and means to make it happen حسد عمر صاحب دیکھیں کاشف میں آپ سے دو سوال پوچھتا ہوں کہ کیا پاکستان کے اندر تمام جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے اور اس کے علاوہ جو فوجی بیروکرسی عدلیہ جو سب لوگ ہیں صحافی کیا ان کا شفاف اتصاب کا کوئی طریقے کا ہونا چاہیے ہونا چاہیے مجھے کہ پوری قوم میں کوئی ایک شخص بھی نہیں کہے گا کہ نہیں ہونا چاہیے دوسرا سوال میرا یہ ہوگا کہ کیا نیب جو کام کر رہی ہے اور جو کرتی رہی ہے پچھلے چند سال سے کیا اس سے پاکستان کے عوام مطمئن ہیں شاید ایک آدمی بھی حسن آپ کو ملے جو کہہ کہ وہ مطمئن ہیں تو پہلے تو یہ بات مان لیجئے کہ ہمیں جو اس وقت نظام چل رہا ہے وہ نظام جو مقصد ہے اس کو حاصل کرنے میں ناکام ہے نہ ظاہر ہے زداری صاحب کو اس لیے سزا ہو جانا چاہیے کیونکہ حصد عمر سب سمجھتے ہیں کہ جی سارے محل بھی ان کا ہے سوز اکاؤنٹ بھی ان کے ہیں اور نہ اس لیے ان کو بری ہو جانا چاہیے کیونکہ چانگیو صاحب یہ کہتے ہیں یہ جو کیسز جو آرگیومنٹ کی جاتی ہیں نا وہ تھوڑا سا اس کو ذرا دیکھ لیں مشارف صاحب کے اوپر سب سے زیادہ تو اتراز میں یہ تھا کہ ظاہر ہے انہوں نے آئین کو ابروکیٹ کیا ایک انلیگل سٹیپ دیا ان کانسٹوشنل سٹیپ دیا یہ ظاہر ہے بنیادی تلزام ہوئے مجھے اس کے بعد دوسرا ان کے پر سب سے زیادہ اتراز ہے نا وہ اس بات کا ہے کہ انہوں نے سیاست دانوں کو یہ موقع دیا کیونکہ انہوں نے پولٹیکل کمپرومائزز کیے انہوں نے استعمال کیا کیسز کو نواز شریک کے خلاف بھی اور آسزرداری کے خلاف بھی اپنی پوزیشن کو سٹینٹھن کرنے کے لیے اور ان کو جس طریقے سے وہ چلنا چاہیے تھا کیسز کو نہیں چلائے تو انہوں نے موقع دیا تمام لوگوں کو جو سیاسی سسٹم کے تھے یہ کہنے کے لیے کہ دیکھیں ہمارا تو مشرف صاحب بھی نہیں یہ تصاب کر سکے جبکہ یہ فیصلے مشرف صاحب کی ٹاپ لیڈرشی سے شاید صدیقی کہہ رہے ہیں یہ سب کو پتا ہے کہ روک دیئے گئے اس کے بعد آگئے میسا کے جمہوریت سائن ہو گیا زرداری صاحب کی حکومت آگئی آج پیپلز پارٹی کی تمام لیڈرشیپ یہ کہتی ہے کہ یہ میفیر فلیٹس جو ہیں یہ میہ صاحب کہیں انہوں نے چھپائے ہوئے تھے ان کو سزا ہونی چاہیے تمام لیڈرشیپ کہتی ہے پانچ سال ایک رتی برابر آگے سفر نہیں کیا انہوں نے بچا کے رکھا میہ صاحب کو میہ صاحب نے چار سال جو اپنے اس میں فیور ریٹرن کر دیا انہوں نے زرداری صاحب کے کیس آگے نہیں چلنے دیئے اب میں ایک تجویز کرنے جا رہا ہوں کہ اگر پاکستان کی تمام ان دونوں سوالوں کو جواب جو پہلے دیا تھا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یا دیکھو سیاستہ آپ نہ عمران خان کے اوپر ٹرس کرو گے نہ میں زرداری صاحب پہ کروں گا نہ وہ نواز شریف پہ کریں گے ہم یہ کیوں نہیں کر دیتے کہ ہم یہ کہیں کہ اپوائنٹمنٹ اور نیپ کا جو چیرمن ہے وہ اپوائنٹمنٹ کی ذمہ داری جو ہے وچیزہ سپریم کورٹ کو پاکستان کے پاس ہوگی سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہو ہی نہیں یہ فیصلہ شاید اس کے بعد ایک ایسی نیپ نظر آئے سلوشن صرف اس چیز کے لیے نہیں نکالنا ہے سر مسئلہ یہ کہ کیسے ایک عدالت ایک کیس کو سولہ سال تک چلاتی ہے اس کا سلوشن بھی تو آپ میں نکالنا ہے اسمبلی میں بیٹھ کے اس کے لیے آپ جائیں تو صحیح اسمبلی اسمبلی میں جا کے کہیں کہ کیوں عدالتوں میں فیصلے چھ ماہ کے اندر نہیں ہوتے کیا وجہ ہے کہ یہاں پر ایک آدمی زرداری صاحب کی دو سو پچاس سے اوپر ان کی بیماری کی وجہ سے جنونٹس مانگی گئی ہیں پاکستان کی عدالت دیتی ہے برطانیہ کی عدالت ایک نہیں دیتی آپ اگر آپ کا وکیل موجود نہیں ہے اسد عمر صاحب اگر آپ کا وکیل نہیں ہے وہ کہتا ہے that's your problem this is not the court's problem وہ قورٹ کہتا ہے میں تو کیس سنوں گا اپنا وکیل لانا تمہارا مسئلہ ہم نے اس نظام کو چلنے دیا ہے جس میں پچاس دفعہ آپ کا وکیل نہیں آگا پچاس دفعہ میرا وکیل نہیں آگا چھے سال تو اسی میں نکل جائیں گے آگے چھے سال بعد نیا جا جائے گا یہ نظام ٹھیک کرنا پڑے گا نا کسی کو آپ عمومی طور پر جو بات کریں وہ بلکل درست بات کریں بلکل درست بات ہے پاکستان کا court system جائے جس طرح سے cases کی continuation ہوتی ہیں stay orders ہوتے ہیں اس میں justice delayed is justice denied والا بلکل بات اس کے اندر fit back تھی ہے لیکن یہ جو زیادہ تر cases ہیں نا یہاں مسائل جو ہیں وہ court میں نہیں ہو رہے یہاں مسائل ہیں executive side کے اوپر prosecution کی side کے اوپر جان کے prosecution hold کی جا رہی ہے جان کے جو ثبوت ہیں وہ نہیں دیے جا رہے ابھی دیکھیں ابھی نوازشری کے پینوہ کے case کے اندر کیا ہوا کیا security and exchange commission نے اپنا کام کیا کیا FBR نے اپنا کام کیا کیا NAB نے اپنا کام کیا کیا FIA نے اپنا کام کیا یہ ادارے ہمیں منفلوج نظر آ رہے ہیں یہ executive کی domain کے اندر ہیں چلو judiciary کے آپ جاتے ہوئے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نہیں جی وہ لگے گا ایسے کہ آپ انکروچ کر رہے ہیں independence اور judiciary کے اوپر لیکن خدا کا واسطہ یہ executive ادارے جو ہیں اس میں سب کا فائدہ ہے یہ بات آپ کی درست ہے کہ معصوم ہے زرداری صاحب تو زرداری صاحب کی interest میں نہیں ہوگا کہ ایک ایسا نظام ہو جو بالکل شفاف ہو جس میں سب کا confidence ہو جب اس میں بڑی ہو زرداری صاحب تو سب بولیں واقعی میں یہ تو جھوٹ نکلا سب یہ تو سب کے interest میں نا کہ ایسا نظام ہو unless آپ کے دل میں کوئی چور ہے unless آپ واقعی میں کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں پھر نہیں آپ چاہیں گے پھر آپ دو سو اٹھالیس دو ابھی اگر میرے پاس immunity ہے بھی i won't take میں اس immunity کے بیچے نہیں چھپنا چاہتا میں نہیں چاہتا وہ استثناء میں کہتا ہوں میرا اعتصاب کریں اور وہ اعتصاب بول وہ آدمی عموماً کرے گا جو اسی فیصد بھی سوچتا ہے کہ میرے خلاف کچھ نہیں لیکن اگر آپ اس استثناء کے پیچھے وزیراعظم کی بلی چڑھاتے ہیں چانڈیو صاحب اس سے بڑے سوالیاں نشان کھڑے ہوتے ہیں میں آپ کے پاس آؤں گا مجھے ایک دفعہ پھر بتائیے گا میں آپ کے موہ سے سننا چاہوں گا کہ آپ کہیں کہ سر پیلس کسی صورت آپ کی پارٹی کے چیئرمن یا زرداری صاحب کی ملکیت نہیں تھا سر یہ جو نظام نظام خراب ہے ادارے خراب ہیں ادارے ہمیں خراب کیے ہیں ہوا کیا ہے دیکھیں نظام جب بھی کوئی ہوگا جیسا بھی نظام ہے اس کو اگر آپ چلائیں گے سہی تو نظام بہتر ہوگا نظام آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کیا ہو رہا ہے کہ یہی کورٹ جب اسی سپریم کورٹ میں ایک بات بتاتا ہوں یہ سپریم کورٹ میں جب ہم جاتے ہیں ایک عام آدمی کا کیس لے کے نیپ کا تو اس میں سپریم کورٹ نیپ کو شاید شاباش بھی دیتی رہتی ہے اوہ جی بڑا اچھا کام ہوا یہ ہوا جہاں پہ بڑے اور میگا کیسز آتے ہیں تو وہاں پہ ڈیسینس بھی اور طرح کے آ رہے ہیں وہاں پہ دیکھا بھی اور اینگل سے جاتا ہے اور وہاں پہ اپنے آپ کی اپنی آنکھیں بھی اور طریقے سے چھپا لی جاتی ہیں اس وقت انصاف کی آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے آپ کے بہت سی چیزے کا پہ ہوتا ہے آپ دیکھ لیں کیسے نہیں ہوتا سولہ سال جب ایک متاہد عدالت میں کیس چلتا رہا اس کا سپروائزری جج بھی تو موڑی تھا ہے جتنی بھی سپیشل کورٹس ہوتی ہیں ان کی سپرویجن کیلئے ایک جج بیٹھا ہوتا ہے تو اس نے کہہے کو سولہ سال اس سے نہیں پوچھا کہ یہ آپ کے عدالت میں سولہ سال سے بیس سال سے یہ کیس چل رہے ہیں تو یہ جیسے بات آ رہی ہے تو ہمیں منحاصل قوم تمام ڈپارٹمنٹس کو تمام چیزوں کو ایک جیسے لے کے چلنا پڑے گا اگرام الحمدللہ ہم کسی پوزیٹیو سائٹ پہ نہیں جائیں گے انفورشنلی چانڈیو صاحب میں صرف آپ سے سننا چاہتا ہوں میرے بھائیاں کہہ دیں زرداری صاحب کا سر پیلس نہیں تھا میں اتاکہ بریک لوں آگے چلوں صاحب چلے آ جائے بریک سے پہلے آپ بتائیں نا مجھے لے پہلے آپ بریک سے اکر آئے بات نہیں کر پاؤں ابھی ہے میرے پاس دو منٹ مجھے پتا تھا دو منٹ لگ جائیں گے آپ سے یہ کلوانے میں سر پہلے زرداری صاحب کا نہیں میں اس لیے دو منٹ لے کے آپ سے یہ بات سوال پوچھے یار جو بات مجھ سے ساری رات پولیس مار مار کے پارٹی کا معاملہ نہیں پوچھتی ہے وہ آپ دو منٹ پہ پوچھیں گے آپ ہو کر آؤ بریک سے پھر میں بات کرتا ہوں سر یہ تو بتا دینا ہے کہہ دے نہیں ہے مجھے پتا نہیں میں بھی معلوم کر کے بتاتا ہوں آپ کو ہو کر توہاں میں معلوم کر لے سکتا ہوں آپ کو پتا یہ کیس ہوا کب تھا یہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہی آپ نے آپ کی سننے سننے عربوں روپے خرچ کر کے احتساب الرحمان کو ان کیسز کے پیچھے بھیجا آپ نے جو پیجنل کاپیاں نہیں آئی نا اس کے پاس فوٹو کاپیوں میں مال آگیا آپ کر چکے آپ کر چکے آپ سب جھوٹ ہو چکا میں اصل امرہ صاحب کی ایک بات کو مانتا ہوں میں اس کی سپورٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے اور وہ ہم نے پہل کی تھی کہ مستقل احتساب کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے ہم نے پچھلے دور میں کی لیکن بدقسمتی سے آپ چاندیہ صاحب میں بریک میں جانا ہے سر ایک میری خاتر انکار کر دیں سر پہلے صاحب کا نہیں تھا اس لیے اس لیے تو میں بات نہیں کر رہا تھا اس لیے میں آپ سے میں نے سوال کا جواب نہیں دے رہا وہ تو میں ریفارم سسٹم ٹھیک کرنے پر بعد میں آؤں گا میں تو صرف آپ سے سنا جائے اور میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ سناؤں میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ واقعہ سناؤں یہ آپ ویریفائی کر لیجئے گا یہ بینظیر بٹا صاحبہ کی کا دوسرا دور حکومت ہے بی بی پرائم منسٹر جب اسیمبلی میں گئی ہیں اپنی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے تو یہ خاجہ آسف صاحب کی شرارت تھی خاجہ آسف صاحب باہر سے انگریزی اخبار لے جس میں اتنا بڑا بڑا راک ووڈ سٹیٹ سرے پیلیس بلانگس ٹو آسف زرداری تقریباً اس قسم کی ہیڈ لائن لگی تھی کسی نے کچھ نہیں کہا جو اتنی ہیں پی ایم ایل اینڈ کی لوگ اسیمبلی میں تو اس وقت سارے وہ اخبار لے کر اس طرح جس طرح میں ابھی گارڈین کا اخبار لے کر کھڑوں کے زرداری صاحب اون کرتے ہیں گارڈین کو میں معافی چاہتا ہوں سرے پیلیس کو سارے اس طرح کر کے کھڑے ہو گئے میں نے بھٹو صاحبہ کو بڑا غصہ آیا وہ باہر نکلیں خرشید شاہ صاحب نوید کمر صاحب اور ایک کوئی اور صاحب تھے وہ پی ایم چیمبر میں گئے وہ نے کہا یہ کیا ہے وہ نے کہا جی چیک کر لیں اور کہا گیا کہ سر وہ زرداری صاحب سے پہلے چیک کر لیں کہ یہ فون کیا گیا زرداری صاحب نے ڈنائے کر دیا اس کے بعد ایک افیشل پوزیشن لی گئی پیپلز پارٹی کے طرف سے کہ یہ ہمارا نہیں زرداری صاحب کا نہیں لیکن میں یہ اخبار والوں کو محسوس کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے بیاف پر میں محسوس کروں گا ان کو حتی کہ عزت کا دعویٰ کروں گا کہ دوہزار چار میں کیسے انہوں نے خبر لگا دی کہ یہ زرداری صاحب کا ہے اور اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی جو جب خریدنے کے فوراں بعد بھی فرمشنگ ہوئی ہے وہ بھی زرداری صاحب نے ذاتی طور پر کروائیے ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک باز آپ پر ساتھ ویلکم بیک ناظرین چانڈیو صاحب آپ نے چیک کر لیا ہوگا مجھے امید ہے اب آپ ایک سیدھا سیدھا میں جواب دیں گے کہ یہ سرے پیرلس پیرلس نہیں ہے سرداری صاحب اسی کا انتظار کرو آپ کو آپ کو ہمیشہ میری بات پر یقین رہا ہے تو آج بھی سلنے میں سرے محل کے مطلق یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے مجھے اس بات کا علم ہے جتنے کیسز میاں صاحب نے بنوائے سب جھوٹے ثابت ہوئے عدالتوں سے عاصف صاحب بری ہوئے آج بھی نیب سے بری ہوئے یہ ایک ہمارے لئے بڑی خوشی کی بات ہے میں ان کو مباربہ دے رہا ہوں آپ تحقیقات کریں گے تذیعہ کریں گے میں جس سوال کا جواب نہیں دے پاؤں گا اس کا جھوٹا کبھی نہیں میرے معلومات کے مطابق سرے سے ہمارا واسطہ نہیں لیکن آلے والے دلوں میں اب آپ نے اتنا سوال پوچھا ہے معلومات لے لیں گے پھر بیٹھ کے بات کر لیں گے اچھے آدمی کہ عصد عمر صاحب یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے جو اندر سے اچھا آدمی ہوتا نا ان کے یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ کسی کے لئے غلط گوائی دینے کو کبھی تیار نہیں ہوتے سو آئی لائک چانڈیو صاحب اب کیا کریں نظام یہ بلکل صاحب میری بس صرف یہ امید ہماری یہ ہوگی کہ پاکستان کا سیاسی نظام ایک دن ایسا بنے گا کہ مولا بہ چانڈیو صاحب جیسے اچھے سچ بولنے والے لوگوں کو اتنے مشکل سوالوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا دیکھیں کاشر ایک چیز آپ دیکھیں کہ ایک عجیب و غریب حیران کن ایک اتفاق آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی لیڈرز کے خلاف پاکستان کے کیسز چلتے ہیں پاکستان کے اندر تو وہ سب کوئی ان میں سے ثابت نہیں ہوتا سب وہ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں یہ پہنما سے پہلے سب یہی چل رہا تھا سرے محل کا کیس لندن میں کیونکہ اٹھا تو آخر کار زداری صاحب کو ماننا پڑا کہ ہاں یہ میرا تھا سویزلینڈ کے اکاؤنس کا معاملہ آئے تو سویزلینڈ کے کورٹ میں کنوکشن ہوئی انہوں نے کہا بلکل یہ کرپشن کی گئی ہے اور یہ پیسہ کرپشن کے پیسہ ہے وہاں پہ کنوکشن ہو گئی جب بھی ملک کے باہر معاملات جاتے ہیں اسی طریقے سے ہدیبیا کے وہ پیپرز تھے فلیٹس کا ذکر وہاں پہ آگیا ہے لندن کے کورٹ نے ڈکری میں لکھ دیا کہ یہ فلیٹس جو ہیں اس خاندان کے ہیں جب بھی ملک کے باہر کیس چلتا ہے جہاں پر قانون کی حکمرانی ہے تو یہی ہمارے حکمران جو ہیں وہاں پہ کوئی سیفرمان نہیں ہوتا پہلے جب پانچ سال پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو ایون جو سویس جج تھا اس پر ہی الزام پیپلز پارٹی آنے لگا دیا تھا کہ یہ بھی ملا ہوا تھا یہ بھی دو نمبر آدمی پیسے لے کے انہوں نے ہمارے فیصلہ کیا تھا انفورچنٹلی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے لیڈرز کو بچانے کے لیے سیاست سفید ہم ہر لائن کروس کر جاتے ہیں وہ کہتا ہوں انفورچنٹلی ایک بڑا غلامانہ نظام ہے یہاں پر سیاست کا جہاں پہ آپ کو اپنے لیڈر کو دیفینڈ کرنا ہے چاہے وہ بنی گالا کی پروپرٹی ہے سرے کی پروپرٹی ہے یا پارک لینڈ کے پلاتس ہے پیپل ہفتو دیفینڈ دیر لیڈرز پتا ہنفورچنٹلی ہے ہم اس نظام کو کب ٹھیک کر سکے میں در آخری کاشیف آپ ایک چیز دیکھئے یہ جتنے بھی ڈیسینز آ رہے ہیں اس میں کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی دیز ور آل فالس فریولیس یا کنکوکٹیٹ یا ایسے کسی تھے ٹیکنیکلی یہ سسٹینیبل نہیں ہے دیز ڈاکومنٹس کانوٹ بی ایکزیبیٹیٹ اس کے ساتھ ریکاوری میمو نہیں ہے سو یہ چیز کیا شو کر رہی ہے کہ دیس ایس سمتھنگ کہ جہاں پہ انصاف جسٹس نہیں ہو رہا اور فیصلے آ رہے ہیں ٹیکنیکل جسٹس فیصلے آ رہے ہیں اب آگے اپیل آئے گی اب دیکھیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگین اپیلیٹ کوٹ بہت ایمپل پارز ہے وہ اس کو دیکھیں کہ عدالت سے کہاں گیا یہ ڈاکومنٹس چاہے عدالت ذمہ ادار ہے چاہے نہب ذمہ ادار ہے ٹیک کیئر آفٹ آپ صاحب بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں ماذا ہے زرداری صاحب کوئی بڑا لیڈر آخر کسی اگر کھڑا ہو جائے عدالت کی مجال نہیں آتنے کے سامنے میں معافی جاتا ہوں سو گا لیکن پرابلم یہ کہ عدالتوں کو جس طرح مجھے ٹریٹ کرتی ہیں جس طرح ہم آدمی کو ٹریٹ کرتی ہیں اس طرح جس طرح نے پہلے بھی یہ بات کی تھی اسی طرح لیڈروں کو ٹریٹ کرنا شروع کریں یکین مانے اس کا آدھا مسئلہ حال ہو جائے گا جازی رہا زمین اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی